چار شابان چار ہجری کی پرنور روشن اور حسیم صبح خاتون جنت جگرگوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدت النساء فاطمہ تزہرہ کے گھر سے آنے والی محصور کن خوشبو مدینہ طیبہ کی مقدس خزاؤں کو مزید موت تر کر رہی ہے آج اللہ نے انہیں ایک اور عظیم فرزند ارجمن سے نوازا ہے پر عادت با سعادت کی طرح پا کر امام الانبیاء سرور اکوینائن رحمت عالم ساقی اکاؤسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے آئے چہیتی اور لادی بیٹی کو پیار کیا پر جگرگوشہ علی و بطول کو گود ملے کر کانوں میں آزان دی اور دعاوں کے انمول تحفوں کے ساتھ اپنا لعاب مبارک نومالوت کے دہن میں داخل فرمایا ساتھ میں دن حضرت علی المرتضاء نے اقیقہ فرما کر حرپ نام تجویز کیا لیکن پھر سرکار دو عالم کے ہدایت پر حسین نام رکھا گیا حسین کریمین آئینہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کا چہرہ انبر اور جس میں اتھر مشابہ رسول ہے جنبی مکرم کے باغ کے پھول اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسین و حسین کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا اور جس نے ان دونوں سے بہت رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بہت رکھا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ختمے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے زانو مبارک پر بٹھایا اور صحابہ سے فرمایا لوگو پہچان دو یہ میرا نواسہ حسین ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں آپ ساتھ پر اس تک سرور اکانین کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے اور حضرت علی مرتضی کی شفقت پدری خاتون جنت سیدہ تو فاطمہ تو ظاہرہ کی آغوش محبت میں صبر و استقامت حق و صداقت جرت و شجاعت تسلیم و رضا عیسار و قربانی اور نانا کے دین پر من مٹنے کا درست دیتے رہے اسے تربیت کا اثر تھا کہ اکسٹھ ہجری دس محرم الحرام کو عرض و سمان کربلا کے سہرہ میں حق و باطل کا محیر العقول واقعہ دیکھا کہ جب حاکمیت الہی اور شریعت محمدی کے تحفظ و بقا کے لیے نواسہ رسول اور لخت جگر علی و بطول نے یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنے گھرانے کے افراد کنانا کے دین پر قربان کر دیا ایک ایک کر کے عزیز و احباب اور جگرگوشوں کے لاشے خاک و خون میں تڑپتے رہے ماسون بچوں کے سینے زہر آلو تیروں سے چلنی ہوتے رہے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خود بھی سیکڑ دشمنوں کے سر کلم کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرما کر مظلوم انسانیت کو وقت کے جزیدوں کے سامنے کبھی نہ جھکنے کا لا زوال سبق دیا واقع کربلا ترسیل تاریخ انسانیت کا وہ بڑا سانحہ ہے جس نے تاریخ کے عوراق میں حق و صداقت کے نہائیت روشن باپ کا اضافہ کر کے مظلوم انسانوں کو ظالمانہ نظام کے خاتمے اور ظلم و جبر کے خلاف باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا شعور دیا نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کربلا نے طاقت کے نشے میں چور تکبر و نقوت کے پائے کر جزید کو ببانگ دوحل للکار کر شجاعت و بہادری کے ساتھ اس کی جتنی بھی اس کی قوت تھی اس کو نشت و نابود کیا کربلا کے سہرام بہنے والے خانوائدہ حسین کے خون نے اسلام کو نئی زندگی اتا کی مولانا محمد علی جوہر نے سے یوں بیان کیا ہے کہ قتل حسین اصل و مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد رجب ساٹھ ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید مسند خلافت پر براجمان ہوا تو فسک و فجور ظلم و جبر نائنصافی و عہد شکنی کے دور کا آغاز ہو گیا نیز یزید نے خود اور اپنے کارندوں کے ذریعے عالم اسلام سے بزور جبر اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دی اس وقت مدینہ منورہ میں یزید کا چچازاد بھائی ولید بن اقبا گبردر تھا یزید نے اسے ایک مختصر سے حکم نامارسال کیا جس میں تحریر تھا کہ حسین ابن علی عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت اور عطاق پر مجبور کیا جائے اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ پوری سختی کی جائے یہاں تک کتین و بیعت کر لیں حضرت امام حسین کو یہ اطلاع ملی تو آپ مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ادھر اہلِ کوفہ تواتر سے آپ کے لئے خطوط اور وفود کے ذریعے یہ اسرار کرتے رہے کہ آپ کوفہ آ جائیں تاکہ اہلِ کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں کوفے والوں کے بہنتہا اسرار اور لا تازاد خطوط کے جواب میں آپ نے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھی جا تاکہ وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ کر کے ترہ دیں حضرت مسلم بن عقیل کیوں میں کوفہ پہنچ کر اس باہہ نامی ایک شخص کے ہاں قیام کیا اور لوگوں سے حضرت امام حسین کے لئے بیعت لینا شروع کر دی جلد ہی بارہ ہزار لوگوں نے خفیہ طور پر بیعت کر لی جس پر انہوں نے حضرت امام حسین کو خطوط کر جلد کوفہ پہنچنے کی گزارش کی حضرت خوزین نے خط ملتے ہی کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی ادھر کوفہ کے نئے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت حسین کی بیعت کے بارے میں مخبری ہو گئی چنانچہ چند سازشی اناثر کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل کو حانی بن عروہ کے مکان سے گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا اور اہل کوفہ بزدلی خوف اور بیبسی کی تصویر بنے رہے شہادت کا یہ روح پرسا منظر دیکھتے رہے حضرت حسین کی کوفہ روانگی جو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے تو تین زلحج ساٹھ ہجری بروز دشنبہ حضرت امام حسین اپنے اہل وعیال اور خاندان کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے اور یہ وہی دن تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا اہل مدینہ اور صحابہ اکرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی اہل کوفہ کی بے وفائیاں اور شہادتِ علیہ مرتضی یاد دلائی مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے حضور نے مجھے تعقید کے ساتھ اس کام کرنے کا حکم دیا ہے اور اب یہ کام ضرور کیا جائے گا خواب مجھے نقصان ہو یا فائدہ لوگوں نے آپ سے خواب کی تفصیل جاننی چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا اور نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ اپنے پروردگار اززوجل سے جاں ملوں گا ابھی آپ کوفہ کے راستے میں قادسیہ سے تین مل کے فاصلے پر تھے کہ حر بن گزید تمیمی سے سامنا ہوا جو ایک ہزار فوج کے ساتھ آپ ہی کی تلاش میں تھا یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے کوفہ آنے پر اسرار کیا تھا لیکن اب گزید کے ساتھ تھا وہ آپ سے ملا اور حضرت مسلم کی شہادت سمیت پوری رودات سناتے ہوئے واپس جانے کا مشورہ دیا لیکن حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سن کر ان کے بھائیوں نے کوفہ جانے پر اسرار کیا چنانچہ آپ نے سفر جاری رکھا راستے میں کوفہ سے آنے والے لوگوں نے آگے نہ جانے کا مشورہ دیتی ہوئے بتایا کہ اہلِ کوفہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں گزید کے ساتھ ہیں دو محرم اک سے ڈھیجری کو ایک مقام پر آپ نے کافلے کو روک کر اس جگہ کا نام دریافت کیا بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں آپ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ یہی جگہ ہماری مقتل کا ہے چنانچہ وہاں خیمیں نصب کر دیئے گئے لیکن ابن زیاد کے حکم پر وہاں سے خیمیں خٹا دیئے گئے اور دریافت سے تین مل کی دوری پر سہرہ میں لگا دیئے گئے کہ جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا کربلا میں عمر بن سعید چار ہزار فوجیوں کے ساتھ آپ کے محاصرے پر معمور تھا اس وقت آپ کے خیموں میں معصوم شیر خاربچوں بیمار زین العابدین اور خاتین سمیت بہتر نفوس قدسیہ ذکرِ الہی میں مصروف تھے حضرتِ حسین نے عمر بن سعید کے سامنے تین شرائط رکھی پہنی کہ مجھے واپس مکہ یا مدینہ جانے دیا جائے دوسری کہ کسی سردی مقام کے جانب نکل جانے دیا جائے اور تیسری یزید کے پاس دوشک جانے دیا جائے تاکہ اپنے معاملات طے کرلوں عمر بن سعید نے شرائط ابن زیاد کو لکھ کر بھیجی لیکن اس نے یہ تینوں شرائط کو بھول کرنے سے انکار کرتے ہو حکم جاری کیا کہ حسین ابن علی کو فوراں گرفتار کر دیا جائے یا پھر جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیج دیا جائے اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سفاق شخص شمر زلجوشن کو نیا سالار بنا کر بھیج دیا فساطی محرم کو ایک اداس اور اغمگین صبح تھی جب شکی القلب عبیداللہ بن زیاد کے حکم سے ساکی ایک اوثر کے چہیتے نوا سے اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا عمرو بن الحاج کے قیادت میں پانچ سو یزیدی فوجی دریائے فرات کا محاصرہ کر لیتے ہیں کربلا کی تپے سہرا سے غصے سے آگ برساتا سورج اور خیموں میں معصوم بچوں کی بھوکو پیاس سے بلولاتی آوازیں زمین کا سینہ شک کر دینے کے در پہ ہیں ایسے میں عباس علم بردار سے بچوں کی تشتالبی دیکھی نہیں جاتی فرط جذبات نے مشکیزہ اٹھا کر پانی لینے نکل پڑتے ہیں دریائے فرات پر مطین فوجی جب ایک شہ سوار کو دھوپ کی تیج روشنی میں چبکتی برہنا تلوار لیے سرپٹ اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے بھاگ اٹھتے ہیں دریائے فرات کا بہتا تھنڈا پانی سامنے ہے حضرت عباس خود بھی پیاسے ہیں لیکن صرف مشکیزہ بھرتے ہیں کہ پہلے معصوم پیاسے پانی پیلیں ابھی مشکیزہ لے کر خیمے پر پہنچتے ہیں کہ تیروں کی بوچھاڑ سینے اور مشکیزے دونوں کو غائل کر دیتی ہے پانی معصوموں کے حلق کو تیر کیے بغیر ہی بہ جاتا ہے اور سیدن عباس علم بردار شہادت کا مرتبہ پا کر جنت کو صدھارتے ہیں حضرت امام حسین کو یقین تھا کہ اب شہادت کا وقت بہت قریب ہے چنانچہ اپنے رفاقہ سے فرمایا اے میرے جان سارو اے میرے رفاقہ حزید کی فوج صرف میرے خون کی پیاسی ہے تم لوگ یہاں سے جس طرف مناسب سمجھو نکل جاؤ مگر آفرین ہے حسین کے ان پیاروں پر اس وقت ہر شخص نے آپ کے ساتھ جامع شہادت نوش کرنے کا آزم کیا شب عاشور سگیدن حضرت حسین خیمے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں ہلکی سی اونگا جاتی ہے ویدار ہوتے ہیں تو حسین چہرہ چودوی کے چاند کی طرح منفر ہے ہلکی سی مسکرہات نے فضا میں پھول بکھیر دیے ہیں رفقہ سے فرماتے ہیں کہ نانا خواب میں آئے تھے فرمایا حسین اب ہم سے ملنے کی تیاری کر دو راہ حق کے متوالوں کی ٹوری راق عبادت میں گزری صبح اپنے یزیدی فوج کے سامنے کرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اے لوگو تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کا نواسہ خیدر کررار کا نور نظر اور خاتون جنت کا لخت جگر ہوں تم واقف ہو کہ رسول اللہ نے ہم دونوں بھائیوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے تم سب نے مجھے خط لکھ کر بلایا اب تم اپنے وعدوں سے پھر چکے ہو میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو اور مجھے اپنے رفقہ کے ساتھ واپس مکہ یا مدینہ جانے دو اس تقریر سے متاثر ہو کر حر بن یزید تمیمی نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس کے بعد ایک کر کے دو کر کے تین کر کے علی اکبر علی صغر اور خود حضرت امام حسین آپ نے چام شہدت نوش کیا